بجاپور کی جامعہ مسجد میں سیکڑوں کی تعداد میں ہندو بہن بھائی مسجد درشن میں دکھائی دیئے مسجد درشن کو پہنچے سوامی جی انڈیا بھارت ہندوستان نام ہے انیک لیکن ملک ہے ایک اسی طرح ایشور اللہ گوڑ کے نام سے اس دنیا کے بنانے والے کو بھی پکارا جاتا ہے لیکن سب کا ملک ایک نام الگ الگ بھارت دیش کی سالوں پرانی گنگا جمولی تہذیب کو برقرار رکھتے ہوئے اتر کنڑ جلہ بھٹکل کے جامعہ مسجد میں مسجد درشن پروگرام رکھا گیا تھا جہاں پر سری بس ہوا پرکاش سوامی جی کو بھلوا کر مسجد اور نماز کی جانکاری دے کر پھر ایک بار بھائی چارے کی مثال پیش کی گئی اسی طرح ہاں بجاپور کے جامعہ مسجد کمیٹی اور جماعت اسلام میں ہند کے اشتراغ سے یہ کارکرم آیوجن کیا گیا تھا جس میں سیکڑوں کی تعداد میں ہندو بہن بھائی مسجد درشن میں دکھائی دیئے اور اسلام کی سچائی کو قریب سے دیکھا ان بھائیوں نے سالوں سے اسی دیش کی پرمپرہ کو قائم رکھتے ہوئے یہ پروگرام ہر جگہ کیا جا رہا ہے لیکن کچھ سیاست دان اپنے سیاست کی دال گلوانے کے لیے ہرے اور کیسری رنگ کو الگ الگ کر کے اپنے نفرت کی دکانوں کو چلاتے ہیں لیکن قدرت کے آگے آج تک کسی کی چل ہی نہیں پائی جتنا دھور کریں گے اتنے ہی قریب آتے رہیں گے لوگ کیونکہ آخر میں انسان ہی انسان کے کام آتا ہے ورنہ تو جانور بھی زندگی گزارتے ہیں اسی آمین پر آمین پر اللہ علیہ وبرکاتہ مؤزز ناظرین محترم سامائین آج ماشاءاللہ شہر بجاپور کے اندر تاریخ وبرکاتہ تاریخی شہر میں تاریخی جامعہ مسجد کے اندر جماعت اسلامی ہند اور زلہ بجاپور کی ذمہ داران نے ایک بہتر سے بہتر بلکہ ایک انوکھا پروگرام یہاں پر کیا ہے اور یہ پروگرام ہمارے اپنے آنکھوں کے سامنے ہے کہ برادران وطن جو غیر مسلمین ہیں ان کو مسجد کے اندر لاکر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ کس طرح نماز ادا کرتے ہیں کس طرح نماز پڑھتے ہیں ہمارے مسجد میں ایکٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں یہ بات ہمیں جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں مسجد قبا کی تعمیر فرمائی اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ قبا ہے آج سے چودہ سو سال پہلے سے لے کر آج تک اس مسجد میں وہی ایکٹیوٹیز ہیں جو چلی ہوئے آ رہی ہیں جس میں نماز ہے جہاں پر ذکر ہے جہاں پر لوگ عمراء کے ظاہرین جاتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں دو دو رکات نفلیں پڑھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں یہی کام ہر مسجد میں ہوتا ہے آج برادران وطن کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا کی جا رہی ہے ایک طرح کا زہر ڈالا جا رہا ہے کہ مسجدیں جو ہیں جہاں پر کچھ غلط ہو رہا ہے یہاں پر کچھ غلط نہیں ہو رہا یہاں پر آپ آئیں گے ہر ایک قوانی کی اجازت ہے چاہے کوئی بھی آ کر یہاں پر دیکھ سکتا ہے کہ مسجد کے اندر آئیں گے تو آنے سے پہلے ہمیں موہ ہاتھ دھونا ہے پاک ہونا ہے وضو کرنا ہے چہرہ دھونا ہاتھوں کو دھونا مسا کرنا پیروں کو دھونا اچھے سے اچھے پاک صاف ہو کر اپنے دل کو پاک کر کے اپنے دماغ کو پاک کر کے اپنی تجارتیں اپنے معاملات اپنے سارے چیزوں کو باہر چھوڑ کر اپنے بیوی بچے گھر سب کو باہر چھوڑ کر جب مسجد میں آ رہے ہیں تو صرف اور صرف بندے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا میں پوری دنیا کے لوگوں کے لئے دعا کروں گا کہ ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے مسجد کے اندر آپ آئیں آپ یہاں پر سرچ کریں یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں مسجد کے صفوں کو دیکھیں یہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کر کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اکٹیوٹیز یہاں پر نہیں ہوتی یہی کام ہوتا ہے پہلے سے لے کر آج تک مسجد میں اور انشاءاللہ قیامت تک بھی یہی کام ہوتا رہے گا جتنے آئے پیڑیاں گزر گئیں اور اس کے بعد ان کے بچے ہوئے پھر ان کے بھی بچے ہوئے کبھی کسی زمانے میں مسجد کو غلط استعمال نہیں کیا گیا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے یہاں پر اللہ ہی کی باتیں ہوتی ہیں یہاں پر قرآن کی باتیں ہوتی ہیں یہاں پر حدیث کی باتیں ہوتی ہیں یہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی یہاں امن کی بات یہاں شانتی کی بات یہی چیز ہے تو اس کے لیے برادران وطن کو لانا اور مسجد کو دکھانا اور ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں رکو کیسے کر رہے ہیں سجدہ کیسے کر رہے ہیں اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی نیوز نیشن